سیاست پر کافی میں خیالہ ایک دن کے لیے کافی بات ہوئی ہے ویسے بھی یہ تو سلسلہ چلتا ہے رہے گا تو اور بھی باتیں ہوتی رہیں گے اب کچھ پڑی لکھی باتیں کرتے ہیں بلکہ پڑھنے لکھنے کی باتیں کرتے ہیں اور آج اسی بات پر اس بھی بات کرنے کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے سکندر بزینجو صاحب جو آپ کو فاؤنڈر ہیں بلوچ یوتھ اگنسٹ کرونا کے اب آپ سوچیں ہوں گے کہ کرونا اور پڑھنے لکھنے میں کیا کنیکشن بنتی ہے تو آپ کو تھوڑا سا یاد دلا دیتے ہیں کہ سکندر جب آپ کو پہلی دفعہ ہم نے انوائٹ کیا تھا اور وہ بلکل سلسلے چل رہے تھے تو آپ سکائپ پہ تھے ہمارے ساتھ تو اس وقت آپ کی تنظیم فوکس کر رہی تھی کیونکہ یہ وہ ابتدائی دن تھے جب پورا لوک ڈاؤن لگا ہوا تھا اور خاص طور پر کوئٹا اور بلوچستان کے مختلف شہروں میں یہ ایک فکر تھی کہ لوگوں کی روزی روٹی بند ہو گئی یا وہ کنس حالات میں ہوں گے تو وہاں پر آپ نے شروع کی ایک ریشن ڈرائیو اور الحمدللہ کافی کامیاب بھی رہی اب آپ میں کام تھوڑا سوچ ہو گیا ہے اور میں بھی بتا لیتا ہوں کہ سکندر اور ان کی طرح کے بہت اور بلوچ نوجوان ریڈنگ رومز اور منی لائبریز بنا رہے ہیں یا سپورٹ کر رہے ہیں بلوچستان میں اور بلوچستان کے مختلف شہروں میں تو تھوڑا سا بتائیں سکندر یہ سیچویشن کیسے شروع گیا اس کے ساتھ کرونا کا کیا تعلق تھا thank you very much ضرور آپ لوگوں نے invite کیا I think آپ لوگوں نے سب سے پہلے ہمیں invite کیا تھا جب ہم نے بالکل start کیا تھا یہ initiative اس وقت ہم نے تقریباً سو کے قریب لوگوں کو راشن دیئے تھا and now we have reached الحمدللہ 13,000 plus monthly rاشن bags اور ہم start کیا تھا راشن سے راشن کے بعد ہم نے need identify کی کے medical equipment doctors کے پاس نہیں ہے ان کو دیئے اس کے علاوہ جو local volunteers جن کو ہم champions کہتے ہیں انہیں local languages میں awareness sessions دیئے بلوچی میں براوی میں پشتو میں ان languages میں ہمارا focus تھا COVID بلوستان youth against corona لیکن جب COVID کی cases تھوڑے کم آ رہے تھے lockdown ease down ہو گئے ہم نے سوچا کہ ہم کیسے یہ جو youth کو ہم نے mobilize کیا ہے یہ سو سے زیادہ جو ہمارے پاس champions ہیں ان کو آگے کیسے help کریں تو ہم نے نام بھی توڑا سا change کر دیا بلوستان youth against corona سے بلوستان youth action committee abbreviation is still the same BYAC اور we started helping these community tiny community rooms جو لائبریریز تھی چوٹے سے reading rooms تھے ہم نے start کیا کہ ایک دو لائبریری کو جسے نال میں اور ورڈ میں چوٹے سے ہم نے ان کو help کیا کہ یہ کتابیں آپ رکھ لیں اور جو آپ نے start کیا ہے توری سے motivation ہوں گی ہوگی then we realized کہ اس طرح community rooms بلوستان بھر میں اوبر کے آ رہے ہیں and the reason we identified یہ تھا کہ کوویٹ کے ٹائم سکول بنستے کالیج بنتے انٹرنیٹ تو آپ کو پتا ہے بلوستان میں نہ ہونے کے برابر ہے اس طرح کے ایریاز میں ہم گئے ہیں جیسے کویٹا کے پاس دشت ہیں مرب کا ایریہ ہے جیسے مرب میں ہم گئے مرب میں تو فون بھی نہیں تھا تو ہمیں تقریبا آدھا گھنٹہ ڈونڈنے میں لگا کہ لائبری ہے کام پر اس طرح کے ایریاز میں ہم گئے ہیں اور وہاں پہ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو یہ ریڈنگ روم کا کونسپ رہا تھا جن کا ہم ہلپ کر رہے ہیں ابھی اچھے جب آپ لائبری کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ بندے کے ذہن میں مطلب یہ لائبری لائبری آتے ہیں اور شہروں میں بھی کونسی لائبری بحال ہیں اور یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے خود پہلے سے بنائیں ہوئی تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ جنہوں نے سٹارٹ کی تھی ان کا کیا آئیڈیا تھا پہلے سے نہیں بہت سارے ابھی بھی بن رہے ہیں بہت سارے کوویٹ کے دوران بنے ہیں کہ فرض کریں چار پانچ نوجوان ہیں انہوں نے دیکھا کہ ہم کہاں پہ پڑھیں گھر پہ ماحول نہیں ہے ہمیں ایک ساتھ بیٹھ کے کہیں پڑھنا ہے پہلے سکول تھا کالیج تھا ایٹلیس وہاں پہ کیفیٹیریا میں بیٹھ کیا اور چھوٹی سی لائبری تھی وہاں بیٹھ کے کچھ نہ کچھ کرتے تھے فیلال وہ نہیں ہے تو یہ گیپ آئیڈنٹیفائی ہوا اور یہ گیپ فیل کرنے کے لیے یا تو لوگوں نے رینٹ پہ لیے یا تو لوگوں نے گورنمنٹ کی پرانی جو خستہ بیلڈنگس ہیں ایک کمرہ ہیں انہوں نے ریکویسٹ کی ڈی سی صاحب سے اے سی صاحب سے کہ یہ ہم ہی دے دیں یہ ہم بحال کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کی بھی کیسز تھے کہ ایک لائبریری تھی جو پہلے ڈرگ یوزرز وہاں پہ ہوتے تھے وہ یوز کرتے تھے تو یوز نے آئے یوز نے پورا یہ پینٹ کیا اور اس کو کنورٹ کیا ایک ریڈنگ روم میں اس طرح کی بھی کیسز آئے ہیں وہ ڈرگ یوزرز نے نہیں کہا کہ یا آپ نے تو ہمارے ڈرگ یوزر کیا ہوا بشارہ ہوئے ہیں میں پتہ کرتا ہوں کہاں پہ بیٹھ رہا ہوں تو یہ کتابیں آئیں یہ کہاں سے ہیں پورے پاکستان سے باہر سے بھی کچھ آئی ہے تو ہم نے کلیکشن پوائنٹس بنایا ہے جیسے کراچی میں جو ہمارا بیو آئی سی کے ساتھ مین پارٹنر وہ گلوبل شیپرز کراچی ہاں پہ ہیں اس کے علاوہ کچھ جیسے ایس تر سکول ہے یہاں پہ فلک ہوتی ہیں وہاں پہ تو انہوں نے ہمارے لیے کلیکشن پوائنٹ بنایا ہے کراچی میں جتنے بھی کتابیں آئیں گے وہاں پہ ہوں گی اور سکول has been very kind کہ ان کا سٹاف پورا پیک کرے گا لیبل کرے گا یہ فکشن ہے یہ نون فکشن ہے ہم پہلے کتابیں کلیک کرتے ہیں اس کے بعد سیگمنٹ کرتے ہیں کتابوں کو کہ یہ فکشن ہو گیا ہے یہ کورس وارک ہے یہ سی ایس ایس ہے یہ میڈیکل ہے and then we identify کونسی لائبریز کو کونسی نیڈ ہے جسے تربت میں فرض کر ہم نے یونیورسٹی کتابیں بیج دی میرا گاؤں نال ہے نال میں میں یونیورسٹی والی نہیں بیجوں گا میں کوشش کرتا ہوں انٹرمیڈیئر کی بیجوں جہاں پہ جو نیڈ ہے جو لیول ہے جو لیول ہے نال میں جو بزنجو فیملی کی لائبریز وہ عام آدمی کے لیے کھلی بھی ہے جی it's open for public اچھا کتنے کتابیں ہوں گی اس میں اس میں تقریبا میرے حساب سے آٹھ دس ہزار کی تو کتابیں آٹھ دس ہزار کتابیں مینٹین ہے مینٹین ہے اچھا چھے سات ہزار تو میرا گاؤں سپاکھ بزنجو محروم کی اپنی کتابیں اچھا اسی طرح کی بڑی بڑی لائبریری ہیں بلوچستان میں اور کہاں کہاں ہیں جو بڑی بڑی لائبریریز ہیں وہ یوزلی کچھ فیملیز ہیں ان کے پاس ہوتی ہیں میں نے سنا اکبر بکٹی کی اکبر بکٹی کی بھی ایک لائبریری میں نے سنا بہت اچھے حالت میں دیرہ بکٹی میں کچھ لائبریریز ہیں ایسی مقصود تو لوگوں کو جو لے کے آنا وہ کس طرح آپ کے وولنٹیرز ہی وہاں گئے یہ سارے لوکل یوت کی طرف سے ہی ہے کیونکہ ہم نے شروع میں یہ کیا تھا کہ یہ صرف بکس نہیں ہے اس سے ہم کچھ اور بھی کرنا چاہتے ہیں کچھ اور کا مطلب ہے کہ سسٹینیبلیٹی کیسے آئے گی ہم اگر ڈونیشن دیں گے تو یہ خیرات سسٹم ہے وہ غائب ہو جائے گی لیکن اگر ہم یوت کو امپاور کریں گے یوت کو انگیج کریں گے کہ آپ خود موبیلائز ہو کے خود یہ کر رہے ہیں خود لیڈ کر رہے ہیں یہ جو الفاظ ہیں ہم استعمال تو بہت کتے ہیں امپاور کرنا انگیج کرنا امنی شکل اس کی کیا ہوتی ہے مطلب انبیس ہے کہ امپاور کرنا لائبری کے حساب سے کیسے دیکھیں امنی شکل ذرا ہے اس کی یہ ہوگی کہ میں اگر مجھے آپ ایکویشن سے مائنس کر دیں میری پوری ٹوم کو بانیڑی ہے یاسر خالد آرتی ہے رمضان فلک ان سب کو آپ مائنس بھی کر دیں یہ سلسلہ چلتا رہے گا انہوں نے کلیکشن پوائنٹس ہمارے خود دیکھے ہوئے ہیں خود آکے کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں خود سیگمنٹ کر رہے ہوتے ہیں جیسے میں آپ کو ایکزامپل دوں ہم نے تقریباً چار ہزار کتابیں تربت بھیجی تربت یونیورسٹی میں تربت یونیورسٹی میں سٹوڈنٹس نے خود آکے سیگمنٹ کیے کتابیں الگ الگ کیے کہ یہ یہ ہیں یہ وہ ہیں ویکنڈ کو آئے تھے مطلب کلاسز کو ہٹا کے ویکنڈ کو خود تقریباً دس سے بارہ لوگ خود آئے تھے سٹوڈنٹس انہوں نے الگ الگ کتابیں کی ہے then they identify the local libraries کیونکہ وہ خود لوکل سے ہیں اس طرح this is what I mean کہ engaging اور empower ان میں درسی کتابیں بھی ہوتی ہیں جی اچھی خاصی درسی کتابیں اور غیر درسی بھی ہوتی ہیں غیر درسی بھی ہوتی ہیں تو ہوتا کیا ہے they can also borrow it from there and take it home from the libraries ہر library کا اپنا ہے so we do not engage we do not interfere with the library جس طرح کی ان کی پولیسیز ہوتی ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں مطلب آپ نے اٹھاریو تنمیم آپ پر نافذ کی دیولیوشن کیا ہے کہ سکتے ہیں دیسنٹرلائز جیسے ایک ایک اگزامپل دو چکتائی لیبریڈی کوئٹا ہے ان کو ہم نے تقریباً سارے چار ہزار کتابیں دی ہیں اور انہوں نے یہ کیا کہ جو پرانی بہت ساری پرانی کتابیں ان کو ڈیجیٹلائز کر دیا ہے ایک وقفہ لیتے ہیں تو وقفہ کبھر بہت سارے موسیقی 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 ہم بات کر رہے ہیں سکندر بزینجو صاحب سے بلوچ یوٹ ایکشن کمیٹی اور بات ہو رہی ہے کہ ان کی تنظیم اور مختلف بلوچ نوجوانوں نے ریڈنگ رومز منی لائبرریز بنا رہے ہیں مختلف ملوچستان کے مختلف شہروں میں اب تک کتنی من گئی ہوں گی یا کتنی ابھی آپریشنز رہے ہیں برین تو بہت سارے لیکن جن کو ہم نے سپورٹ کیا ہے وہ 37 جو لائبرریز اچھی خاصی ہیں 37 تو میجر مطلب کمیٹی سارٹ اف سینٹرز تھے اور اس کے علاوہ جو ون روم ٹائنی روم کے پروجیکس تھے وہ دس پندرہ تو وہ بھی ہوں گے کتابیں ہم نے تقریبا لگ بگ ابھی 40,000 پلس دی ہیں اچھا اب آپ نے ڈونیشنز کے لئے اپیل بھی کی تھی آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی کی تھی آپ نے مختلف ٹویٹر پہ تو کافی اس کا ذکر ہوا تھا مطلب کیا طریقہ کر رہے ہیں اگر کوئی فرض کرے کسی کے پاس ہے کوئی لائبرریز ان کے پاس ایکسیسیم بکس ہیں جگہ نہیں ہیں یا وہ ڈونیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کیسے ٹویٹر پہ ہم ہیں انسٹرگرام پہ ہے فیس بک پہ ہے ہر جگہ ایکٹیو ہے بیو آئی ایسی بلوستان کے نام سے اور ہم نے کچھ کلیکشن پوائنٹ بنائے ہیں بڑے شہروں میں جیسے کراچی میں ایسٹر ہے کوئیٹا میں خالد خود لیڈ کرتا ہے لاہور میں ایک صاحب ہے جو ہمیں help کر رہے ہیں سلامباد میں گلوبل شے پر کراچی ہے اور ہم ٹی وی ہے جو نے اپنے آفیس دیا ہے کہ یہاں پہ کتابیں آکے رکوا سکتے ہیں تو وہاں پہ یہ لوگ رکوا دیں اپنے شہروں میں and then we'll try our best کہ logistically ہم کچھ کریں logistic has been a biggest challenge logistic آپ کے fb page پہ سارے collection points کی تفصیل ہے twitter پہ زیادہ ہے fb پہ بھی ہے لیکن it's a good idea میں دوبارہ اس میں intro میں دال دیتا ہوں ہاں وہ بہتر ہوگا مجھ سے غریب لوگ کم پڑی لکھے وہ fb زیادہ مطلب پہلے twitter پہ meme آتی ہے پھر جب meme بڑی ہو جاتی ہے اسیات ڈازال لگا لیں یہ مجھے حق سے دکھا رہے تو یہ میں دیکھا ہے میں نے کہا یہ دوپر ہے پھر یہ میرا دل رکھنے کے لئے ہاں ہاں کرنا پڑتا تو ایکٹنگ سے پاولو کوہلو والا کسہ سنائے یہ کیا ہوا یہ بہت شروع میں جب ہم نے Reading Rooms کا concept نیا start ہوا تو ہم نے Naal اور Word میں basic کچھ کتابیں دیتی اور Samaa TV نے ایک ہم پہ ایک رپورٹ کی اور انہوں نے ایک question پوچھا کہ ہمیں لگتا ہے جو normal لوگ ہوتے ہیں ان کے دماغ میں بلوچستان ایک پہاڑی علاقہ جہاں پہ لوگ نہیں پڑتے ہیں تو میں نے کہ کہ you'll be surprised to know جو لوگ کتنے they want to read even if they can't speak properly they'll still have the test to read اور کتابوں کی طرف سے ہی وہ دنیا کو explore کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا کہ کون سے authors کو سرزادہ پڑھا جاتا ہے تو میں نے example دی کہ Alif Shafak کو بہت پڑھتے ہیں Paulo Koehlo کو بہت پڑھتے ہیں and these are some of the authors that everybody in Balhustan knows especially youth so I don't know how this tweet or this whole thing reached to Paulo Koehlo انہوں نے اپنے twitter پہ ڈال دیئے کہ support these youngsters they are helping the reading rooms in Balhustan میں eyewitness ہوں Gawadar Literature Festival اب تو 3-4 ہو چکے ہیں ایک میں میں یہ بھی گیا تھا میں نے youngsters جو ہیں وہاں کے دیکھے پاؤں میں چپل وہی سرکنڈوں والی پھوس والی اور کپڑے آپ اندازہ لگا سکتے مائی گیروں کے بچے اب مجھے نہیں پتا ان کے پاس پیسے کیوں تھے کہاں سے آئے ہوں گے وہ سیریس لٹریچر خرید رہے تھے اچھا ویسے آپ انہیں دیکھیں تو آپ تصور نہیں کر سکتے یار یہ بندہ کیسے سمجھ سکتا ہے یہ فلسوی کی کتاب جو خرید رہا ہے اتنی پیاس ہے اچھا ہم شہر میں رہ کے اپنا جو ایک فریم بنا لیتے ہیں بڑے سٹیریو ٹائپ والی بات ہے لیکن وہ لاکھوں روپے کی کتابیں جو ہیں گواہدر لٹری فیسٹیول بنتی ہیں اور ظاہر ہے کہ وہاں غربت کا آپ کو پتائیے کیا صورتحال بیچارگی ہے یہ عجیب کنٹرانسٹ ہے سکراندھر یہاں سے اور کہاں تک جانا ہے کیا ہے تو ہم نے تین تمیت ایریاس اپنے ایڈنٹیفائی کہ ان پر کام کرنا ایک تو ایڈوکیشن جس پہ ہم تھوڑا بہت کر رہے اور کرنا چاہتے ہیلتھ ہیلتھ میں ہم لوگوں نے کچھ آویڈنس سیشن بریس کینسر آویڈنس پہ کچھ ٹیبو اور ٹاپکس ہیں فیمیل ہائیجین ہے سکول میں خاص کر کالجز میں جو فیمیل وہاں پہ تو کچھ ہماری فیمیل جو ہماری کو فاؤنڈ ہے بانری شیز گونر لیڈ ایڈ کپل ایڈ چیمپیان ایڈ ایک اس پہ کام ہو رہا ہے اور تیسرا ہمارا جو ایڈیا ہے جو ہم نے ابھی تک آئی کام نہیں کیا جس میں کرنا چاہتے جس پہ فوریس تیشن بھی ہائیجین پہ آپ نے بات کی نا تو یہ ذہن میں آتی ہے کہ مطلب اگر ہم بھارت کا example دیکھیں واپس پہ کافی کام اور ان fact again یہ بہت taboo لگ اس پہ اکثر بات نہیں چاہیے کہ کتنی girl students drop out ہو جاتی اپنی periods کے دوران simply because parents کی availability availability نہیں ہے clean water بلوچ youth action community اس سے کانوان کھڑے ہوتے ہیں ہم کوشش تو یہی کہ وستاللہ صاحب کے کانگھڑے نہ ہو ہم بہت غیر متنازر چیزوں پہ کام کر رہے ہیں کتابیں دے رہے ہیں اور youth کو ہم جو local youth جیسے نال میں میں خود lead کروں گا گوادر میں جو جو گوادر کی حکومت نے کچھ سپورٹ کیا آپ نے تک ہوگئی ابھی تک فیلحال تو نہیں اچھی بات یہ ہے کہ حکومت سپورٹ نہیں کر رہا میں وہ سپورٹ ہوگئے تم نہیں ہوگئے میں سمجھا ہوا کہ ہوا کل بھی ہے کوئی بات چل تو بس